موسیقی 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 کررینشل جو قبضہ کرنے والے ہیں ان کا بینگ لینڈ گریپر لینڈ مافیا اور قبضہ مافیا ہو جو پری ایپل کا سپیرٹ ریگوس پر مطابق کیا تھا اور اس میں یہ ہوا کہ یہ استغاثے شروع بھی ہوئے اور شروع ہونے کے بعد جو ہے دوہزار ساتھ میں کچھ استغاثے سیشن بوٹ میں چلتے ہوئے ڈسن سے ہوئے وہ ریزر یہ تھی اس کو پری ایپل کیا تک پہلے میں اس کو تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے آسف سنگھ بوسا صاحب نے اس میں زہود احمد ورسس سٹیٹ ایک کیس جس کا رسیئن دیا تھا اور انہوں نے جو پری ایپل تھا اس کو اور جو سٹیچو تھا اس دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں جو پری ایپل کی ریفریشن اور اس کی جو ڈیٹرپرٹیشن کو یہ فرمائی تھی کہ جن کے گریلینشل بطور قبضہ مافیا لینڈ گریپر یا وہ صاحب کا امتر اگار نہیں ہے اور پھر دوہزار ساتھ کے بعد کوئی پر گریبا دوہزار دس تک میکنے سیشن کوٹ میں اس طرح سے تھی وہ سب دسمیس ہو گئے پھر یہ ایک کراچی بینچ کا فیصلہ آیا اور پھر وہ سبیر کوٹ میں گیا اور سبیر کوٹ میں وہ فیصلہ ہوگا دوہزار دس ایسی امار ہے جس میں انوار زیر جمالی صاحب حالق خیمدی صاحب اور یہ سبیر کوٹ کے دین جائے شہبان نے اس آتھارٹی کو بھی ریویزٹ کیا اور انہوں نے یہ دیفرنشیٹ کیا کہ پھر یہ امبر کا مقصد جو ہے وہ اور ہے فیٹنشن جو ہے اور جو سبیچو کی انٹینشن ہے وہ اور ہے تو اس میں سیکشن تین جو ہے وہ بڑا اہم تھا جس کو انہوں نے انٹرپرٹ کیا اور تین کو انہوں نے یہ بکھا کہ تکوٹ شیل سوالی اس میں یہ تھا کہ سٹیچو میں جو بھی کسی قسم کا بھی قبضہ کرتا ہے سٹیچو کے انتر یہ تھا کہ جو کا قبضہ کرتا ہے جس کو ہم کسی بھی پیس کو کوزیشن میں آکے ایپی بھی کسی کو ڈسکوزیس کرتا ہے وہ سارے لوگ انہوں نے کہا کہ شامل ہوگے اور جو انٹینشن ہے اس کی لیجسلیشن کی قانون بنانے والوں کی وہ انکرودنٹ ہے کہ لا جو گریبل ہیں جن کے کریڈنشن ہیں جن کے پریسیڈنٹس ہیں جو سب کا ہیں وہ بھی شامل ہوگے اور کوئی شخص بھی جو حصے قبضہ کرتا ہے کسی بھی جگہ پر وہ بھی اس میں شامل ہوگا اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب کسی شامل ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے پر یہ نومن شریکٹر ایک تو اپان اینی پراپرٹی کو ڈسکوزیس گریب کنٹرول کنٹرول اور اکپائی کنٹرول اور اکپائی کنٹرول اور اکپائی کنٹرول اور اکپائی پراپرٹی پنامتا ہونا اور اکپائی اس میں انہوں نے پھر ڈیفائیڈ کر دیا کہ یہ صرف ان کے کریڈنشن ہوں نے ضرور نہیں ہے ہر ایک اقلاف ہو جائے اب اس کا ابجیکٹ کیا تھا اس تانوم گولانے کا حالانکہ اس سے پہلے قبضہ لینے کے لیے سپیسیپک ریوی پیٹر میں آپ کے پاس ریمیڈی سیکشن نائن کی بھی تھی ون فارٹی فائیڈ کی بھی تھی سی آر کی سی میں کہ جانب کریڈنگ بریچہ پی سو بلڈ شیٹ کا تکشہ ہو تو وہاں کی اٹیج پیٹر پراپرٹی اس کو لی جاتی ہے جس کے پاس پہلے قبضہ ہو اور پھر اس کے علاوہ باقی ریمیڈی آپ کے پاس چار سو اکتالیس ہے جو کرتا ہے تو اس میں بھی یہ فرنس ہے خویداری میں اس کو بھی آپ ریسی کو اس کے ذریعے بھی کر سکتے تھے پولیس کے پاس بھی آسکتے تھے تو ان سب ریمیڈیز کے ہوتے ہوئے اس نئے تو لانے کی لانے کی کیا ضرورت کی اس کی ضرورت یہ تھی کہ سبیلی ڈسکوزل نمبر ایک نمبر دو ہائی پر ڈسکل فرام کرنا سیشن پرائیٹی ترسل بنانا نمبر تین یہ ہے کہ پاور جو پاور ہے وہ کتنی دیل دی گئی تھی سیشن ڈسکوزل کہ اگر وہ ایک دیل پرائیٹ سمجھتے ہیں تو پاورٹی واپس کروانے کے ساتھ وہ اس کو پنشمنٹ لیے کہ باقی کسی بھی کانون میں پنشمنٹ نہیں تھی اس میں پنشمنٹ لیے کے لئے اس کا سیشن ٹو ہے تو وہ کٹر ویل پرائیٹی سبسیکشن شیل دو پرائیٹی سو ایک پنشمنٹ تو سیشن فائنٹ سو تاریس تھی اب جتنے استغاہ سے پہلے دو ازار ساتھ کے بعد ڈس میں سوئے تھے اس کے بعد دو ازار نس میں سارا جو نئی اتھائیٹ لیا اس کے بعد نئے دائر ہونی شروع ہوئے عدالتوں نے سزائیں بھی دیں اور اس میں سام لوگوں کو پرائیٹیز واپس کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ استغاہ سکن کے ان حالات میں دائر ہوئے یہ ایک تو اس کے اگریڈیٹ کاؤنس ٹاؤنس سے ایک تو ہونر ہے اور ہونر کو اگر جا کے تو فورسیمولی ڈس پوزیس کرتا ہے سیکر ہونر ہونہ کافی نہیں ہے اس کا پوزیشن ہونا بھی ہوگی اگر ہونر نہیں ہے اور پوزیشن ہے تا بھی وہ جا سکتا ہے اس میں اگر اس کو لا پولی پوزیشن نہیں جا گیا اس نے ڈس پوزیس کیا ہے اور ڈس پوزیشن کے لیے چار سو تالیس کے انگریڈیٹ پھائے جاتے ہیں کہ کریونر کا اسپاس ہے اور ہون کے ادر وائز بول کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اموویبل موویبل پراپٹی کے اس نے کبزہ کیا ہے تو اس کے لیے آپ کمپلینٹ میں آسکتے ہیں اب کمپلینٹ کیسے ہوگی جیسے عام دیڑ ٹائن پلیس اکرنس ویٹنس اور مجمعان جیسے ایف آی آر تیار کرتے ہیں یا ادر وائز کمپلینٹ اس طرح یہ کمپلینٹ تیار ہوگی اور پھر کمپلینٹ جو ہے کپڑھ ویٹنس پھر دوان آپ دیتے ہیں اور اس کے لیے جو کابلیننس ہے سیکشن چال میں وہ برڈی اندری سی آگ بی سی کے علاوہ یہ ڈیریکٹ سیشن کو دیو کہ ہمیں اس کمپلینٹ میں جنرل گواز کے قیسز ہیں ان میں مجیسٹیٹ کارگزنس لیتا ہے اور اس کارگزنس کے بعد مجیسٹیٹ پرانسفر کرتا ہے اس انکواری کرنے کے آیا یہ ٹرائل سیشن جلس کا ہے یا یہ ٹرائل مجیسٹیٹ کا یا کسی اور عدالت کا سیشن 30 کا ہے تو اس میں یہی فرمال لیا گیا کہ ایک تو تو پورٹ ایمی سیجا پوریڈ می ڈیریک پولیس کو آس ترکیوز سیکنڈ آفیس آن سیکس کسی نون کاؤگیوز بل تھرڈ یہی ہے کہ کنگرمیشن آفیس شاہر کٹرائیو بل پورٹ آس سیشن یہ جیسے ہیں آدھر وائز یہ افنس برم جاری کریں گے اور پھر کوئی نہیں آتا تو پھر ارس بنات عدالب جاری کر مجموان کی روپیز ہے وہ سیکیور کر سکتی ہے کہ اس طرح مجموان عدالب میں آئیں گے اور پھر ان کے اس کے بعد پر سیل برکیا جائے گے کاملیجز کے بعد اس پہ لیٹر کافی ساتھ یہ تھرٹیز ہے یہ میں اس کے ساتھ پھر کی ہیں جن میں یہ کاملیجز سب سابتا تھرٹیز کا حوالہ دیکھے دوہ دار درست سیمار وان ٹو فائی فور ہے یہ لینڈ مار تھرٹی ہے پھر یہ دفعہ جس میں اس اگاست ختم کیا گئی پہلا دوسر پھر میں دیکھ اس میں سمپل پولیس نے یہ دیکھنا ہے کہ رہمی رپورٹ بھی لے سکتی ہے عدالت خود بھی لے سکتی ہے آیا اس کا پوزرشن تھا جو کمپلینٹ آیا ہے اور اس کو ڈس پولیس کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا یہ ساری چیزیں جو ہے عدالت کے سامنے وہ آئیو یا آئیو اس میں نہیں ہے بلکہ تو حرسل چوئی لائنی ہے وہ کمپلینٹ کی انویسٹیگیشن کر کے عدالت میں سامنے کرے گی رپورٹ اور اس رپورٹ کے بعد جو ہے وہ عدالت کامنے سے لیتے ہوئے فورٹ بھی دے ٹو دے جو اس کاملک کی منشاہ ہے وہ ٹاری پھٹس کر کے اس کی سپریری ڈسپوزر کرے گی لیکن ابھی اس پر دے ٹو دے بہت سارے اور بھی کیسزیں اگر آپ سے کو پاس برڈن ہیں تو وہ دے ٹو دے اس کی سماد نہیں ہوگی اور یہ لکھا کہا ہے کہ ہر جان بھی نہیں ہوگا لیکن ہر جان بھی ہوتا ہے ہر لیس بہرال سیشن ڈرائر میں باقی سب جنہیں بھی کیسز ہیں ان سے یہ پھر بھی اس کی سپیڈی ریمٹی ہے اور اس پہ سپیڈی ریمٹی یہی ہے کہ سیون ڈیز دیکھا ہے لیکن یہ سکس مانک کے اندر یہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے اب پاورٹو اٹیچ پرپرٹی یہ اگلا عدالت کو پیار پیا ہے باقی سب چیزیں دیسکس کرنے کے بعد اگر عدالت یہ سمئیتی ہے کہ سیٹسفائی ہے کہ کوئی بھی اس پرپرٹی کی آپ پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ اس کو اٹیچ بھی کر سکتی ہے اور اس کے لیے منیجمنٹ سیف گارڈ یہ نیچرل نکے سے بچانے کے لیے وہ بھی عدالت اپنا اختیار رکھتی ہے کر سکتی ہے اب یہ ہے میں ایڈیچنال مورڈ آف رکبری حیر اینڈ انٹیرم ریلی ہے اگر استغاثہ دائر ہو گیا ہے تو عدالت اس استغاثے کی لائیر کے دوران یہ سمجھ کی ہے کہ اندر کو یا آپ کو پائر کو تو وہ ایڈیچن کا آڈب بھی کر سکتی ہے اور ایڈیچن بھی کر سکتی ہے اب اس میں ایک دو چیزیں کی جو عدالت حالیت آگئی کہ پہلے کچھ عدالتوں میں استغاثہ دائر انہیں کے ساتھ یہ سیکشن سیم کی درخان دے دی گئے کہ امیں کبزہ دیا جائے تو عدالتوں نے کبزہ دیوا دی گئے جب میٹل آئی کورٹ میں گیا تو انہوں نے ایڈیچن کے لیے یہ ڈیسائیڈ فرما دیا کہ دیورنگ ڈیٹرائیل کورٹ اس سیتسفائید کہ ایک پرسن اس پاند پرم افیشائید تو بیناٹ کنلافر پوزیشن تو پوٹ شیل ایڈیٹرائیل دیگی ڈیریکٹ ایڈیٹرائیل کورٹ اف اونر آر اکپیر ایڈیس میں نہیں ایک پوزیشن کہ یہ کہ اس کو پوزیشن نہیں لیکن اس میں ایک چیز کی جو بات میں انٹرپیٹیشن کی گئے وہ لفظ ٹرائیل اور کاغنیزر ٹرائل نہیں چارج فریم ہونے کے بعد ترجل ہوگا ہے تو ایک انہوں نے یہی وڑڈ کیا کہ جب تک عدالت چارج فریم نہیں کرتی ایڈیٹرائیل نہیں کرے اور این ایڈیٹرائیل کی جو اپلیٹیشن ہے وہ پریمچ ہوگی تو اس پہ بھی شمار اثارٹیز آئیں تو یہی وہ یہی ہے کہ ایڈیٹرائیل کیلئے آپ ترخواست رسکر لے سکتے ہیں جب عدالت چارج فریم کرلیتی ہے تب پرمچ ہو جاتا ہے اور دیوریڑ پرمچرM آپ دے سکتے ہیں اس کو پروفیلیر کیا کیا ہوگا وہ where the person against whom and such harder is passed under subsection 1 fails to comprise the same, the court shall not withstand any other law for the time being enforced, take such steps and pass other as may be necessary to put downer or occupy in the possession پہلے تو عدالت اس کو کم نہیں کرتے تو کسی ہی کمیشن کو عدالتی ہے ایک آرکار کو کسی کو بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ possession لے کے دیتے ہیں لیکن وہ possession لے کے دینے کے لیے پولیس کی اسسٹنس لے سکتا ہے ایسے چکو کو ساتھ لے سکتا ہے اور پھر ایسے چکو جو ہے ہے اس ایکسر سیمن کے مطابق وہ پابانت رہے آدالت کی انسکشن کو فالو کرنے کا کہ وہ اس کو اسسٹنس پرام کریں اور possession لے دیں آپ کو پائر لیا جو بھی owner ہے اس کو وہ قبضہ دیلگائیں اور failure of in charge or police station to render assistance اگر وہ نہیں دیتا تو پھر یہ miss conduct میں آئے گا اور miss conduct آپ سمجھتے ہیں بہتر کہ police aardal 2002 میں 155c کی کاروائی بھی اس کو لیا ہے اور اب بلک سکسٹی سکس پکیس کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ مسکرکٹ اس میں بھی ہے دونوں کی کاروائی ہو سکتی ہے اگر وہ عدالت یا اس کے دیئے ہوئے حکم کی کمپلائنس میں جو کبزہ دیوانے والا ہے اس کے اسسسنس نہیں کرتا تو اس طرح یہ سیکشن سیمن کی جو ہے وہ موڈ آف ریکوری ایز انٹیرل ریلیف جو ہے وہ پوزیشن ہو سکتا ہے اس پہ دوہزار سترہ پی سکے رہوں گے یہ سینڈ آئی موڈ کا فیصلہ ہے اور اس پہ اور بھی بے شمار اتھارٹیز ہیں جن میں یہ انٹیپرنٹ کیا گیا کہ کاروائی بھی درخواست آنی چاہیے یا یہ درخواست ٹرائن آفٹر فریمینگ آف چال جانے چاہیے تو پریوری بھی ہوگی یہ آفٹر فریمینگ آف چال آنی چاہیے یہ دوہزار سولہ اس کے احال بیسی پہ ہے آگے ڈیلیوی یا پوزیشن پراپرٹی تو کونر اور کاروائی بھی ہوگی یہ تو ہوئے انٹیرم بریف ہے تو نورمالی عدالتیں انٹیرم بریف بات اپا کریں گے کیونکہ انٹیرم بریف کا یہ ہوتا ہے کہ مکمل چھوٹ فریو ٹرائر بولے ٹرائر ہونے کے بعد تو وہ ٹرائر کے کاروائی بھی جب وہاں پیچھے پنشمنٹ دی گئی ہے کہ سیکشن تیر میں سب سیکشن تیر کے سب سیکشن دو کے دس سال تک سزا ہے وہ دو سال بھی دے سکتے ہیں ایک سال بھی دے سکتے ہیں کنپسیشن بھی دے سکتے ہیں جیلی فائن لی فرما سکتی عدالت لیکن اس کے ساتھ سال کے لیے کمکلین لے ہی ہوگا کہ تو فائن الارگر ویلی ویلی نسبت ساہ پاپرٹی ویلی کیب آپ سیکشن تین کو نیتا تائم آت پاسن گاڑھ اگر سیکشن وہ آپس سیکشن دیکھ دیکھ ویلی آر اینئر پرسن کریں گے تو اس کو کمکلین شاہ دستو وہ کریں گی عدالت اور وہ کنکلو ہی آنا پر ٹرائن پر کریں اور اس کے باقی سے طریقہ کار پر ہوئی ہوگا کہ پلویز کے سکسٹنس کے ذریعے اس کا حصول کیا جائے گا جو پہلے سیکشن سیمان میں ہے پھر سارا پرکیلر ہوئی ہوگا اور اس پر ابھی تک لیتنے بھی اس طرح سے یہاں ہماری پریکس میں آئیں کوئی تری چار اس طرح سے میں رابطوں میں صدا بھی نہیں ہے اور پوزیشن بھی رہے گئے تو اس طرح یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے اپنی کیسیس سپیڈی اور سب سے اپنی ریم بھی یہ ہے جو کوئی بس پلیس کرتا ہے کسی کوس کے پر اب اس کے بعد اس کا کیا آتا ہے کہ اپنی کیشن اندر اس کے سی اپنی کیسی کا پورا پرکیلر اپلائی ہوگا یہ کیسے ہوگا کہ فان کرتے ہیں سیکشن دو کے دو سو کے تاعت عدالت اجزام کرتی ہے کمپلینٹ کو اور پھر انویسٹیگیشن ایسا جو اسے کرواتی ہے یا پولیس کے علاوہ ریکارڈ کو طلب کرتے ہیں یہ اٹاپ کر دیکھتے ہیں اجزام کرنے کے بعد یہ اوڑ فرماتی ہے کہ یہ سیکشن اپنی کیبل ہے تو وہ پہلے مجھن کو طلب کرتے ہیں طلب کرنے کے بعد اسے ٹائم کیے جائے گا اس کو نقودہ تقصیب کی جائے گا کہ کسی یا کسی قبول کو پیجر ہوگا سیمن ڈیج کے لیے اور پھر اس پر دو سو پینڈ ڈیک اتات اس کا فریم چارج ہوگا دو سو پینڈ ڈیک اتات فریم چارج فریم ہوگا ایک ڈیک اتات اس کا پھر پلیری کی جائے گی اور پھر اس کے بعد سمنے گا وٹنس ہوگی جیسے ہے واقعی پوری ٹرائل میں پورا ٹرائل آپ کے ساتھ پہلے کیا ہے تو اوپل فیجر سارا یہ ہی ہوتا ہے اب اس میں ایک ایمیویٹی تھی اس کے بعد کہ اگر صدا ہو جاتی ہے تو اس کی اپیل کرائیٹس میں نہیں تھا اور کل ہی نہیں لکھاتا کہ اس کی صدا کے قلاب اپیل ہوگی ڈیویٹ ہوگی تو یہ دو آزار دس میں یہ پہلا آنکسین آیا یہ پشاور آئی پورٹ کا جنہوں نے یہ ڈیریکٹ کیا کہ عدالت کو عدالت نے کہا کہ یہ ہر صورت میں اس میں لیجسلیشن کو امیڈمن کر دی چاہیے کہ یہ کون کون سی اس کو ریمڈی جس کے بعد آسے تو وہ امیڈمن یہ پیل دی دو آزار گیارہ ہیں پشاور آئی پورٹ نے پہلی دفن لکھا اور انہوں نے ہولڈی کیا کہ جب تک ریمڈی اپیل یا رویئر کی اپنی کے بل نہیں ہیں اس وقت تک یہ ریٹ پیٹیشن چلے گی اور ریٹ پیٹیشن کے ذریعے اس سزا کے آرڈر کو وہاں پہ چلے گیا جاتا تھا کبھی رویئر ہوئی یہ کنسنسل یا ڈیویلٹ ہوا کے ریٹ کی جائے جب تک لیجسلیشن نہیں ہوگی اور اس کی یہ سفارش پہ یہ اب آیا ہے دو آزار سترہ میں جو امیدر ایکٹ میں نہیں آیا آپ اس میں یہ امینڈ کر دیا گیا ہے نمبر ایک فس تین میں امینڈمنٹ کی گئے یہ ہے ریلی کے دس پوزیشن ایک اندر دس سیکشن شایل بھی آفتر تیر دفال میں نیو سبسکشن شایل بھی ایڈر پور فورسی بھی اور لانکفلی دس پوزیشن این اونر آر اکو پیر اپنی پروپرٹی اندر دس سیکشن ایڈر دس سیکشن ایڈر شایل بھی پنیش پیلی 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 ملے گی تو اس کی سنا بھی میلے گی نوم اندیشن کو نودی پلسمانی دید سلاف کی تن سال واقعی پہلی تھی دس سال طرق ہاتھ ایک تو سب یہ اماندмет افٹی اور دوسری اماندمن اون انہ یا کی پر وائند فردر کہ لوپل ایک کوئیر کے لامر ایک اللہ اللہ مریق قلقہ ہے کہ فرپلاہ بس اچھے فرمت کے قورن ایڈیارہ ایک ریو ایڈیارہ جمعید خورترین اجاز اوٹر سبسکشن دن نیو سبسکشن چھل تی شوی 하니까 یہ پہلے نہی تھا سکشن میں یا اس پر بے توی میں سے پولیس کرتی اب انہوں نے یہ فرما دیا کہ یہ ایک کو عدالت مجسریٹ کو بھیج سکتی ہے ریبنائی الٹھارٹیس کو بھیج سکتی ہے یہ کہ انہوں نے ایمینگنٹ کر دی اوٹر پانچ میں سکشن پر لیکن چار سکشن آگے یہ بھی لکھ دیائا کہ ہاں نے یہ کیا بات پرنی اٹھا تے ٹھائر جہاں تو اب یہ بھی اسی میں ہی پروین میں پہلے یہ نہیں کیا کہ اگر فاسٹو کرتا ہے تو عدالت کے پاس وہ کیونکہ یہ جو سپیشل لائے جس کی اوور رائدن ایفیکٹ ہوتے ہیں جنرل لائے تو جب تک اس میں پروین پروائیڈ نہ کی گئے تو تب تک اس کے بغیر عدالت نہیں کچھ اس میں فردر اپنے طور پر نہیں کر سکتی یہ کا دین گیا اب میں جو تھا کہ سیکشن اے ایفینٹ کیا گیا کہ اب اس کے بعد ریمیڈی کیا ہے یہ اپیر ایر آرڈ میٹ اڈر سیکشن 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 پوپ آپ سیکشن پھنی آپ ایر چیز بھی ٹھرٹی ری آف آرڈ بھی آپیر بی بھٹ آئی ہے یہ ابھی تک یہ نیشنل سبیت کی ویبسائٹ سے ہوتھ آئی ہے ابھی تک میجر ایکس میں نہیں ہے نہ آمینٹمنٹ ہمارے پاس دیے ابھی تک پہنچ کیا لگنی آمینٹمنٹ ان پرسیل صاحب کی شاور آئی گوٹ اس کے آرل کو جو نے نے ڈائریکٹ کیا تھا منسٹریا اپلاگوں کے لئے یہ امنٹس ہونی چاہئے تو ان کی پرسیل اس میں یہ امنٹس آ رہا ہے اب یہ تو اس کا ایک لیگل مقنیزم ہے اب اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ کنٹر کے خلاف ہم نہیں جانتے ہیں مثلا آپ کہیں کوئی راستہ پر بند کرتا ہے اور وہ فیر ہے تو اس کے لئے یہ میرے دس پرگیشن ہے نہیں اس کے لئے آپ کے پاس رہم دیئر پولیش آرہ دو آزار وہ میں سیکشن پروائیڈ کر دیا گیا ہے اور ون تھارٹی تھری کی ہے یا لینڈ ریلوی ایٹو میں ہے تو اس کے طاق وہاں پہ آگا ہے وہ قبضہ واپس ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر سرکاری لینڈ ہے تو اس کے جو پوزیشن ہے اس کے لئے کوئی نہیں جا سکتا کوئی قبضے میں ہے تو اس کے لئے بتی چونٹیز کی کاراوائی ہوگی اسی طرح اگر کسی نے کسی کو تیرین کو لے گیا ہے قبضہ کہ وہ بطور مزارک آج کر رہا ہے اور وہ اس کی سپیسیفک تارپولی نہیں کرتا تو اس کے لئے بھی آپ لینڈ ریلوی ایک تیرین سی ایک کتاب جائیں گے اور رینٹر پرنس ایک کتاب اگر شہری پروپٹی ہے باقی پروپٹی ہے دن کا آپ کو وید ہوگا ہے تو وہ سیکشن دو آزار نو رینٹر پرنس ایک کتاب جائیں گے اور اگر آپ نے ویسے کسی کو پوزیشن ہے کسی کے پاس سنگل ہے کہ اس نے ڈسپوزیس نہیں کیا ادھر بھائی اس کا پوزیشن ہے کہ وہ سیکشن نائنٹی ایپ پہ ہے اب اس کے لئے جانے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اس کے لئے جو اکرپٹی رفتہ کی آئی ہے ان میں یہی اوڈ کیا گیا ہے کہ چار سو اکتالیس بیٹی سی کرمینر ریس پاس ماسٹ ہے اور ایک تو کرمینر ریس پاس سیکنڈ فورس استعمال کر کے تھرڈ لافور اونر یا اکرپائر کو ڈسپوزیس کرنا فورس یہ ہے کہ اس کو پھر پوزیس کر کے وہاں پہ اس کی انٹینشن یہ ہے کہ میں نے قبضہ اپنے پاس روٹین کرنا ہے اور اس کی انٹینشن میں نے لیا یہ انٹینشن اس کے سارے عالی دواقع سے گہر رہا ہوں تو اس کے مطابق یہ ایک بار میں جو اب تک کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پیسے سارے اب سیوت سوٹ اگر چل رہا ہے اور کسی عدالت میں قبضہ وہاں پہ سکیٹس کھولیا ہو گیا اور پارٹی کر لیتی ہے تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں اور اگر فرق کرنے کو شیرر ہے اور آپ کی تقسیم ابھی نہیں ہوئی آپ کا پوزیشن ہے گرداری آپ کے نام ہے پوزیشن آپ کا پیسے کھول ہے آپ کے ایسے کا ہے تو ہاں یہ قرآن کرتے ہیں کہ ہر کو شیرر دوسرے کا یہ ہر ایس کا مالک ہے مالک اگر اگر اس کا قبضہ ہے اس کو دس پوزیس کی ہے تو وہ بھی آ سکتا ہے اس کے بھی اتھارٹیز یہی اوٹی کی ہیں اس کے جو اتھارٹیز ہیں وہ میں آپ سے شیر کرتا جاؤں یہ امینڈمنٹ کے لیے تو ہوگی یہ دوہزار دس سیسنگل مارک بھی ہے آپ کو اونر کے خلاف دائر ہو سکتی یہ امینڈی دوہزار چودہ ہے پہی دس سوئی کی کہ کو اونر بھی اگر کسی کو بھی اس پوزیس کرتا ہے لیکن اس کو اپنا پوزیشن پہلے کمپلینٹ کرنے والے کو ثابت کرنا ہوگا تو یہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے آنکھ اس میں ایک اور چیز ہے کہ آیا کمپلینٹ دائر کرنے کے بعد آپ کو پلینٹ دائر ہو سکتی ہے کیونکہ مجسٹر دائر میں سٹھیں کو پلینٹ دائر کر سکتے ہیں اس میں چکے سیسن دائر میں نہیں ہیں کمپلینٹ دائر نہیں ہو سکتی اس کا ڈسین میں ہوگا جو بھی ہوگا کہ کو پلینٹ دائر نہیں ہوتا یہ اس پیل بار ہے یہ دوہرار ناؤ ویلہ رہا ہے اس کو انہیں اوڑ پر فرمایا ہے کو منتیو نہیں کہ کمپلینٹ نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر فرض کر لے کوئی دواہ رہ گیا ہے کوئی اور طلب کروانا چاہتے ہیں جو سبشانسی ایٹ کرتا ہے ایڈوانس کرتا ہے جس کس کو اگلت کی اپ کرتا ہے تو اس کے واقعی جس کے جو بھی آپ طلب کروا سکتے ہیں اس میں بھی وہ رکاوڑ نہیں ہے تو دو سو پیسے سیم اس لیے نکولہ تقصیم نہیں ہو اس پی وہ کتنا اہم ضرور گے نہیں اس پی بھی دوہزار آٹھ سولہ پیسی آرہ رہا ہے گیارہ سکیل اسلام پاہ یہ بھی اس میں کچھ گواہ نہیں لکھے گئے اور انہوں نے اوڈ فرمایا کہ نائنٹی فور وان نائنٹی اور تو سیسٹی فائیسی جو ہے ایک کو عدالت مدنہ در رکھتے ہوئے پائی سو چالیس کے تاہر جو بیچہ ہے کمپلینر کا اپنا گواہ اگزامن کروا سکتا ہے اور اسی طرح یہ انتروجمنٹ کے کیسے فرق کرنے کے کسی کا ایک مگان منا رہا ہے وہ پچاس کٹ انتروجمنٹ کر لیا ہے دس کٹ انٹروجمنٹ کر لیا ہے تو وہ کیسے بیئس میں لے گا آتے اس کا پچویجر بھی ایراد ہے وہ این ایلیس پولیشن ایک نہیں ہے اس کا پچویجر آور ہوگا اور یہ اٹیننس کی ایک پہ کچھ لوگوں نے کیے وہ پویش ہوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ہے اور یہ انتہائی خیم ہے اس سے ہم بہت سے لوگوں کو لڑائی جگرے سے بچا سکتے اس کی اویلنس کے ساتھ ہم لیگل طریقہ کار کے ساتھ آپ کے پاس اتنا زبردست بولہ میں سیشن کو اور اس میں کبھی نہیں رہی ہوا کے پوزشن واپس نہ ہوگی پہنش میں نہ ہو بشرت ہے کہ آپ ثابت کر سکے کہ اس کو ڈسپوزش کیا گیا تو آر اسی پہ ختم کرتے آپ شاہ صاحب فردہ میچر فرمائیں گے تو آپ کی میربانی آپ نے اچھے طریقے سے سنا تھانکیو بری مچ